اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کوئی سعودیہ میں کچھ احباب سے رابطہ ہوا بات چیت ہوئی تو پھر وہاں سے پتا چلا کہ یہ خبر جھوٹی اور منگھڑت ہے اور پھر ان حضرات نے ان دوستوں نے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے انہوں نے وہ کلپ پھر مجھے ورسک کیا کہ حضرت مولانا مکی حجازی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنا ویڈیو پیغام ریکارڈ کروا دیا ہے کہ جن حضرات نے بھی یہ انہی خبر شائع کی ہے پھیلائی ہے وائرل کی ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایتیں اور حضرت کا میں نے وہ پیغام خود سنا حضرت فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے یہ جھوٹی خبر پھیلائی ہے ان کے خلاف حکومت کو چاہیے کہ وہ ایکشن لے اور کاروائی کرے کہ ایسی جھوٹی اور منگھڑت خبریں کیوں پھیلائی جاتی ہیں یہ کس نے ان کو بتایا ہے کہ حضرت انتقال فرما گئے ہیں تو بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ حضرت کے بارے میں ایسی خبریں پھیلائی جاتی ہیں حضرت علامہ مکی صاحب ہوں یا کوئی بھی انسان ہو اس کے بارے میں اس قسم کی جھوٹی خبریں پھیلانا منگھڑت خبریں بنانا اور پھر اس کو یری ویوز حاصل کرنے کیلئے یا پھر لائک حاصل کرنے کیلئے ایسے کام کرنا یہ بالکل گناہ ہے حرام ہے ایسے کاموں سے خود بھی بچنا چاہیے اور دوسرے احباب کو بھی اس سے بچنے کی ترغیب دینی چاہیے تو اللہ تعالی سے میں دعا کرتا ہوں آپ حضرات کے توسس سے حضرت مکی حجازی دامت برکاتہم العالیہ سے میں اظہار افسوس بھی کرتا ہوں کہ آپ کے بارے میں اس قدر منگھڑت اور جھوٹی خبر پھیلائی گئی اور آپ کے توسس سے میں اور اس سوشل میڈیا کے توسس سے میں ان حضرات سے کہنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے یہ جھوٹی خبر پھیلائی ہے اللہ تعالی آپ کو ہدایت عطا فرمائے اللہ رب العزت آپ کو سمجھ عطا فرمائے حضرت کا الحمدللہ میں نے جب آواز سنی تو دل کو بڑی تسلی ہوئی خوشی ہوئی کہ الحمدللہ حضرت بلکل ٹھیک ہے بس کچھ بیماری اور علالت کی وجہ سے اللہ تعالی ان کو صحت عطا فرمائے وہ پریشان ہے اور کچھ ایام سے درس بھی حضرت کا نہیں ہو رہا ہسپتال میں ایڈویٹ بھی رہے ہیں اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ حضرت کا سایہ ہمارے سرو پر تادیر قائم رکھیں اور اللہ تبارک و تعالی تمام علماء کی حفاظت فرمائے اور اسی طرح کل باجوڑ میں دھماکہ ہوا اس میں جو حضرات شہید ہوئے اللہ تعالی ان کی قبروں کو منور فرمائے ان کے درجات کو بڑھائیں اور اللہ تعالی ان کو اعلی مقام علی جین میں عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ